یار یہ دیکھ لیں یہ گھر کے اندر درواز داخل ہونے کے لیے یہ دروازہ ہے سمجھ لیں تو کس قدر یہ بڑی بڑی لکڑیاں لگا کے بنایا گیا ہے تو بہت محنت کی گئی ہے ان لوگوں نے بہت محنت کی ہے بہت اچھے سے انہوں نے یہ گھر بنائے ہیں تو اب جو جدت آگئی ہے یہاں پہ بھی پیچھے ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ گھر جو پکے گھر جو وہ بنانا شروع ہو گئے ہیں تو یہ جو خبیلے کا جو پرانا رسم و رواج اور پرانا طریقہ کار تھا وہ یہ ہی تھا اس حساب سے بنائے گئے ہیں یہ جو پتھروں کی دیواریں آپ دیکھ رہے ہیں یا یہ داخل ہونے کے لیے ان کے داخل ہونے کے لیے یہ دروازے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں کس قدر لکڑیوں کا کام کیا گیا ہے اس پہ آگے دیکھتے ہیں یہ یہ دیکھیں یہ گھار ہیں پورے پورے دیکھیں یہ انٹرس ہے یہ یہاں سے داخل ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دیواریں بنائی ہوئی ہیں اسلام علیکم بلکم ٹو این ادر و لاغ جی ہم اس ٹائم پہنچ چکے ہیں کونسو ویلیج آپ کو دکھاتے ہیں یہ کس طرح کا یہ گاؤں ہے اور یہاں کے لوگ کیسے رہتے ہیں پہلے جو آپ کو ٹائمز جتنی بھی آپ کو دکھائی ہیں وہ تو بہت غریب لوگ تھے اور بہت عجیب و غریب ان کے رسومات تھی تو یہاں پہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ لوگ ان کے گھر دکھاتے ہیں یہ جو ہے نا کونسو کپیلہ اس کے جو ٹوٹل پپولیشن ہے وہ چار لاکھ کے قریب ہیں اور ان کے جو ہے نا نو سمجھ لیں کہ یہ نمبردار سمجھ لیں آپ یہاں کے نو نمبردارہ سمجھ لیں اور ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو چیرمین جو ان کا بڑا ہے نا چیرمین سمجھ لیں یا نمبردار سمجھ لیں آپ وہ جب مر جاتا ہے تو اس کو یہ مرا ہوت سبر نہیں کرتے بلکہ اس کی آنکھیں اس کے گردے دل وغیرہ نکال لیتے ہیں کسائی وغیرہ کو بلوا کے اور باقی جو جسم ہے اس کا اس کو یہ نہلاتے ہیں ہنی کے ساتھ دودھ اور مکھن کے ساتھ اس کو نہل آیا جاتا ہے اور اس کو خوشک کرنے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے جناب اس کو نو سال نو مہینے نو دن نو گھنٹے اور نو سیکنڈ نو منٹ نو سیکنڈ اس کو رکھتے ہیں اس کے بعد جو اس کے جسم میں سے جو چیزیں نکالی ہوتی ہیں مطلب آنکھیں نکالی ہیں گردے نکالے ہیں جگر نکالا ہے اس کا دل نکالا ہے وہ چیزیں دوبارہ اس کے جسم کے اندر ڈال کے پھر اس کو دفنا جاتا ہے یعنی اتنے دن اس کو یہی سبر کی جاتا ہے کہ یہ مرا نہیں ہے بلکہ یہ بیمار ہے زندہ ہے بیمار ہے اس کو رکھ لیتے ہیں یہ دیکھ لیں یہاں پہ بھی گھر نظر آ رہے ہیں اب یہاں پہ لوگ رہتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ جو نظر آ رہا ہے گھر اس کے اوپر یہ تاج سا بنایا ہوئے اور دو انڈے رکھے ہوئے ہیں تو یہ یہاں کے سمجھ لیں کہ جو امیر گھران ہے یہ اس کا گھر ہے یہ اس چیز کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اور باقی جو ہے یہاں پہ چیف جو ہوتا ہے ان کا مطلب چیرمین جو ہوتا ہے ان کا وہ یہاں پہ گھاؤں کے اندر نہیں رہتا اس کو الگ رکھتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ وہ ایک الگ ہی بندہ ہو اور اس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو اور جب کسی اس گھاؤں میں کسی کا بھی کوئی مسئلہ بنے تو وہ جو ہے انصاف کر سکے ہر ایک کے اندر بلکہ انصاف کر سکے نہ کہ وہ کسی کی سائیڈ لے کیونکہ کسی کے ساتھ اگر اس کا تعلق ہوگا تو ظاہری بات ہے پھر وہ اس کی سائیڈ لے گا فیصلہ کرتے وقت تو اس لئے اس کو گھاؤں سے باہر ہی رکھا جاتا ہے یہ دیکھیں اتنے بڑی بڑی یہ دیواریں ہیں یار اتر بھی دیکھ لیں سارے اسی طرح گلیاں چھوٹی چھوٹی گلیاں بنا آکے انہوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اتنے بڑے بڑی لکڑیاں یہ تختیں بنا آکے ان کی دیواریں بنائی ہوئی ہیں اور یہ انٹرس دیکھ لیں یہ سائیڈوں پہ دیکھ لیں یہ جنگل ہے ارواد یہ قبیلہ ہے جہاں پہ ہم آئے ہیں تو ان لوگوں نے ہمیں دیکھ کے کہا کہ آپ پاکسا نہیں ہے ہم نے کہا جی ہم پاکسا نہیں ہے تو بھکی جہاں بھی گئے ہیں پورے اتھوکیا کے اندر جہاں بھی گئے ہیں لوگوں نے ہمیں انڈین ہی سمجھائے کیونکہ ہمارا اور انڈین کلچر تقریبا مرتا جلتا ہے ہمارے چہرے ان کے ساتھ ملتے جلتے ہیں ہماری رنگت ملتے جلتی ہے اور ہماری زبان بھی انڈیا کے ساتھ ملتے جلتی ہے اس لیے لوگوں نے انڈین ہی سمجھتے تھے زیادہ ہمارا دل کرتا ہے دیکھتے ہی رہے ہیں دیکھتے ہی رہے ہیں یار یہ چیز ہے باقی جتنے بھی قبائل تھے وہاں پہ گئے ہیں تو جکین مانے اتنی کی بدبوک اور ان کو دیکھنے کے بعد دل اتنا خراب ہوتا تھا کہ کسی کے کان پھٹے ہوئے ہیں کسی کے کچھ ہے کسی کے کچھ ہے جسم پہ تو کسی کی کوئی رسمات ہیں کسی کی کوئی گندے کام ہیں پر یہ جو ہے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ پتا چل رہا ہے کہ یار یہ کوئی قبیلہ ہے جو آج بھی محنت کر رہا ہے یہ لکڑیاں دیکھ لیں آپ دیکھیں یہاں پہ عورتیں کام کر رہی ہیں یہ گھر ہے وہ سامنے دیکھیں یہ دیکھیں یہ عورت کوئی چٹھو جو ہوتا ہے ہمارے ہاں لکڑی کا بنا ہوا اس کے اندر کوئی چیز بیس نہیں ہے بول رہی ہے مجھے تو اس کی زبان سمجھ نہیں آرہی دیکھیں یہ دیکھیں جناب بس اوپر چڑھتے جا رہے ہیں اور یہ پتھر دیکھ لیں ہر کسی کے گھر پہ یار یہ اتنے بڑے بڑے پتھر بتا نہیں کس طرح اٹھا کے لائے ہوں گئے یہ لوگ کٹھے گئے ہوں گئے ان لوگوں نے یہ دیکھیں کمال کی چیز ہے کمال کا قبیلہ ہے یار یہ یہ دیکھیں یہ لڑکی پانی لے کے آ رہی ہے یہاں پہ بھی پانی کی کلت ہے تو یہ پانی کے ان میں بھر کے لے کے آ رہی ہے مجھے نہیں کہاں سے اب یہ دیکھیں یہ دیوار کچھنی انچی دیوار ہے تقریباً بیس فوٹ سے زیادہ انچی ہے پتھروں کے ساتھ یہ بھی بنائی گئی ہے دیکھیں ان تک اور اس طرف بھی یہ ہے اصل شاکار اس قبیلے کا بنایا ہوا دیکھیں یہ پھر اسی طرح کا ایک بڑا سارا گھر نظر آ رہا ہے یہ 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 دیکھیں دیوار کی چوڑائی کتنی ہے تقریباً دس فوٹ دس فوٹ چوڑی دیوار ہے یہ اور بیس فوٹ انچی پتھروں سے بنائی گئی آئے اس طرف بھی گھا رہے ہیں یہ یہاں پہ خود بناتے ہیں جو خیس وغیرہ بنایا جا رہے ہیں یہاں پہ خود ہاتھوں سے میں پتہ نہیں کیا بول رہا ہے بچا یہ جب میٹنگ وغیرہ پہ جاتے ہیں جب گورنمنٹس کے لوگ ان کو بلاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں جو وہاں پہ جب میٹنگ وغیرہ پہ جاتے ہیں تو وہاں اپنی جو ہے مٹی اپنے یہاں پہ اپنے ویلج کی مٹی اور اپنا کھانا پینا ساتھ لے کے جاتے ہیں اور جب وہاں پہ جا کے میٹنگ کے اندر بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ کرسی کے اوپر یہ اپنی مٹی ڈالتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی مٹی پہ نہیں بیٹھے ہم اپنے گاؤں کی مٹی پہ ہم اپنی مٹی پہ بیٹھے ہیں یہ ان کی جو ہے قبیلہ کے جو خصوصیات سمجھ لیں یا جو بھی تو یہ چیزیں ہیں تو اب یہ دیکھ لیں یہ ان کا ایک بنایا ہوا یہ فیملی سسٹم انہوں نے لکڑی کے ساتھ تراش کے بنایا گیا ہے کچھ چیزیں یہ نظر آ رہی ہیں باقی یہ خال وغیرہ جانوروں کی یہ دیکھ لیں یہ سینگ ہے کسی جانور کے اسی طرح یہ گھرین کے وہ دیکھ لیں سامنے جو کچن ڈائپ ہے یہ ایک کمرہ ہے یہ چیزیں ہیں جی اس طرح کے ماحول میں یہ رہتے ہیں یہ کون سو قبیلہ ہے یاد رکھنا کہ افریقہ کے جنگلوں کے اندر یہ لوگ آباد ہیں کچھ چیزیں اب انہوں نے چینج کر دی ہیں باقی پہلے جو تھا ان کا سسٹم یہ ہی تھا یہ گھر ہے ان کے یہ دیکھ لیں یہ پتھروں سے انہوں نے دوارے بنائی ہوئی ہیں اور یہ گھر ان کے دوسرے قبائل کے نسبت اچھے ہیں مطلب انہوں نے لکڑیوں کے ساتھ بنائے ہوئے ہیں جھوپڑیاں نہیں ہیں گھر بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں اس کے نیچے کوئی شاپر وغیرہ نہیں ہے اس طرح کوئی سسٹم نہیں ہے کہ بارش کا پانی اندر نہ جائے یہ گھاس اس طرح لگاتے ہیں کہ بارش اندر نہیں جاتی باہر ہی آتا ہے پانی تو یہ دیکھ لیں اس کے اندر مکعی اور جوار جو ہے وہ پڑا ہے یہ ایک سٹور ہے ان کا سمجھ لیں یہ دیکھیں دیکھ لیں یہ مگرمچ کی کھال ہے یہ مگرمچ مار کر انہوں نے یہ کھاتے بھی ہیں اور یہ کھال اس کی یہاں بھی یہ پتھروں سے مکان بنائے گئے ہیں یہ کون سو قبیلہ ہے یہ سارا بڑے مضبوط مکان ہیں بڑے مضبوط گھر ہیں یہ دوسرے قبائل سے بہت مختلف ہیں اور یہ واحد قبیلہ ہے افریقہ کے اندر جو ممیز بناتا ہے پہلے تو ہم نے موویز کے اندر دیکھی تھی اور یہ بناتے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں دکھائی جائے اگر کوئی ممی پڑی ہے ان کی تو یہ گھار ہے ان کے بڑے بڑے پتھر کٹھے کر کے یہ پورا قبیلہ مل کے یہ گھر بناتا ہے اب یہ دیکھ لیں یہ گھر کس طرح کی جھمپڑی یہ بنی ہوئی ہے کوپا ڈائپ اوپر دیکھ لیں یہ اتنا اتنا خاص لگایا ہویا ہے اس کے نیچے پانی نہیں جاتا ہم کوشش کرتے ہیں اس کے اندر اگر کوئی دروازہ ملتا ہے تو جا کے دکھاتے ہیں ہائی یہ چھوٹے چھوٹے رستے بنایا ہوئے ہیں یہ لکڑیوں سے یہ دیکھ لیں سائیڈوں پر دیواریں کی ہوئی ہیں اور یہ دیکھ لیں جناب اللہ یہ نیچے سے یہ سارا جو باہر سے کپا نظر آ رہا تھا بڑا سارا یہ نیچے سے اس طرح ہے دیکھ لیں یہ اتنی اتنی سائیڈوں پر یہ گھاس لگی ہوئی ہے اس کے اور یہ بڑے بڑے پتھر جوڑ کے یہ نیچے ایک چبوترہ ٹائپ بنایا ہوئا ہے یہ یوں لگ رہا ہے جیسے یہاں پر پنچائت وغیرہ کا سسٹرم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ دیکھ لیں اور یہ بڑی مضبوط لکڑیاں گاڑ کے پھر اس کے اوپر یہ چیز بنائی گئی ہے اس طرف بھی یہ سارے گھر موجود ہیں یہاں پر یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں یہاں پر لوگ رہ رہے ہیں ان پتھروں کے اندر اور یہ جو دیواریں بنائی گئی ہیں یہ پورے قبیلے نے مل کے بنائی ہیں تاکہ جنگل میں یہ افریقہ کے جنگل جوہاں یہاں پر آگ لگی رہتی ہے کبھی کہیں کبھی کہیں تو انہوں نے یہ دیواریں بڑی مضبوط کر کے یہ دیکھ لیں کتنی چوڑی چوڑی اور کتنی بڑی بڑی یہ دیواریں بنائی ہیں کہ اگر آگ لگتی بھی ہے تو گھروں کے اندر آگ داخل نہ ہو یہ دیکھ لیں یہاں سے اس طرف کتنی بڑی یہ دیوار ہے اور کتنی چوڑی ہے یہ خالی پتھر رکھ رکھ کے جوڑ جوڑ کے بنائی گئی ہے یہ دیکھیں اور یہ سارے گھر اسی طرح کے گھر نظر آ رہے ہیں یہ سارے اندر تک مجھے تو سب جو ٹرائبز جو ہم نے افریقہ کے اندر کور کی ہیں نا ان میں سب سے اچھی یہی لگی ہے یہاں کے لوگ بھی اور یہاں کا رین سین بھی اور یہاں کے گھر بھی یہ انٹرسٹنگ ہیں تو یہاں بھی ان لوگ نے محنت کی ہوئی ہے پتا چلتا ہے کہ یہ محنت سے بنے ہوئے گھر ہیں محنت سے بنی ہوئی دیواریں ہیں یہ دیکھیں سامنے بیٹھے کام کر رہے ہیں کتنے بڑے بڑے یار یہ درخت ہیں اور یہ پتھر کس طرح سٹ کر کے سیڑھیاں بنائی گئی ہیں اور یہ اس طرف چیک کریں یار مجھے تو بہت اچھے لگ رہے ہیں یہ آپ کو کیسے لگ رہے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہ دیکھیں یار عجیب عجیب طرح یہ دروازے ہیں اگر رات کو دیکھیں تو ایسے ڈر لے گئے گا یہ دیکھ لیں اس طرف بھی یہ دروازہ گھر میں داخل ہوئے لیے ان کے جانور یہاں پہ رہتے ہیں اوپر دیکھیں کس طرح سٹیپ وائز پتھر جوڑ جوڑ کے انہوں نے دیواریں بنائی گئے بنائی ہوئی ہیں ہر طرف یہ دیکھیں یہ جو ہے یہاں کا لوکل ٹور گائیڈ اس گاؤں کا ہے یہ ہاں جی تو یہ کونسوں کبھیلی کے اندر یہ کھیس وغیرہ بنایا جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کھیس ہیں یا میٹ ہیں یہ کیا چیز ہے یہ چیزیں بنائی جا رہی ہیں ہائے یہ دیکھیں یہ ہاتھ سے بنا رہا ہے یہ بھائی یہ ہاتھ سے بنا بنا کے یہ چیزیں بھی سہل کرتے ہیں یہ کونسوں کبھیلے کے اندر موجود ہے اس ٹائم بھائی اس طرف جو یہ ایک بنایا گیا ہے یہاں پہ کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ اور یہ جو چیزیں یہ پول آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہر اٹھارہ سال کے بعد یہاں پہ جنریشن چینج ہوتی ہے چیف جو ہے ان کا وہ چینج ہوتا ہے اور نیا چیف مقرر کیا جاتا ہے تو اٹھارہ سال کے بعد ایک جنریشن یعنی نئی جنریشن کو موقع دیا جاتا ہے تو نئی جنریشن جب آتی ہے تو یہاں پہ ایک نیا پول لگ جاتا ہے تو اس ٹائم یہ بتیس تیتیس پول جو ہیں وہ لگ چکے ہیں تو آپ ضرب دے دیں اٹھارہ کے ساتھ کہ کتنے سال ہو گئے اس ویلج کو آباد ہوئے یہاں پہ تو یہ اس چیز کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ یہ کاؤنٹ کر سکیں کہ اتنے سال سے یہ ویلج جو ہے چل رہا ہے اسی نظام پہ تو اتنے سالوں سے یہ لوگ اسی طرح طریقے سے رہ رہے ہیں اور ان کا رہن سین بھی ویسا ہے اور ان کا چیف جس طرح سلیکٹ ہوتا ہے باقی سارا معاملات بھی اسی طرح گئے ہیں باقی یہاں پہ پنچائت سسٹم بھی ان کا یہی پہ لگتا ہے اور سر اپنی وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ بھی یہی پہ ہوتی ہیں باقی یہاں پہ پتھر پڑے ہیں جو آپ کو جس طرح میں بتا رہا تھا کہ یہاں پہ لڑکی شادی ہوتی ہے تو وہ پتھر اٹھا کے اوپر سے دوسری سائیڈ پہ پھینکتا ہے تو پھر اس کو جواندہ سبر کیا جاتا ہے اور اس کی شادی کی جاتی ہے یہ وہ چیز یہاں پہ پتھر بھی پڑے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھ لیں یہ پتھر یا یہ دیکھ لیں یہ پتھر بڑا ہے یہ اٹھا کے اس نے اپنے سر کے اوپر سے پیچھے پھینکنا ہوتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ جوان ہو گیا ہے اور اب اس کی شادی کرنی ہے یہ اتنا ہلکا بھی نہیں ہے یہ دیکھ لیں بڑا سارا پتھر ہے اور اتنا بھاری بھی نہیں ہے اگر اٹھایا نہ جائے یہ دیکھ لیں آرام سے ہل جل تو یہ آرام سے رائے اٹھا آگئے ہم نے دیکھا نہیں ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ شادی تو کوئی کرنی نہیں ہے دوسری ٹرائب کے اندر جس طرح آدمی دو دو تین تین چار چار شادیاں بھی کر سکتا تھا تو یہاں پہ اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے کیونکہ ان لوگ کے اندر آٹھ سے نو ریلیجن ہے مطلب آٹھ سے نو مذہب سے ان کا تعلق ہے جن کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے وہ کر سکتا ہے دو سے تین چار تو یہ جو لوگ ہیں کچھ ان میں سے ایسے ہیں کہ جو کرسین ہیں کچھ کسی مذہب سے ہیں کچھ کسی مذہب سے تو وہ ایک ہی شادی کر سکتے ہیں جی تو یہ جو ہے یہ کافی کے پودے ہیں یہ یہاں پہ جو مہمان آتا ہے اس کو یہاں سے تازہ جو ہے ان سے توڑ کے کافی تو وہ بنا کے پیس کے بنا کے وہ دی جاتی ہے تو ہم تو نہیں پییں گے کیونکہ ہمیں ایسے ان کے ہاتھ سے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا کچھ سی جگہ پہ انہوں نے علیدہ کر کے ایک نیا ویلج بنا دیا ہے یہ ایک پولہ کھڑا یہاں پہ 18 سال سمجھ لیں اس کو ہونے والے ہیں اور یہ جہاں پہ یہ ان کی بنچائت والا سسٹم جو یہاں پہ لگتا ہے دوسرے ویلج کا اور یہ ان کا مہمان خانہ سمجھ لیں یہ دیکھ لیں اوپر سے نیچے تک یہ اور یہ دیکھ لیں یہ سارا گھاس سے ہی بنایا گیا ہے اور یہ ہے نیچے باقی یہاں پہ اس کے اوپر بھی ہے سونے کے لیے یہ دیکھیں یہ دیکھ لیں یہ دوسرا پورشن جو یہاں پہ یہ دیکھ لیں کس طرح اوپر یہ بنایا گیا ہے اور کس طرح یہاں پہ یہ پھٹے لکڑیوں کے یہ دیکھ لیں یہ کسی آرے سے نہیں بنایا گیا بلکہ کلہاڑے سے بنائے گیا ہے یہ تو پتھر چک کریں نیچے کتنے بڑے بڑے پتھر ہیں یہ کس طرح توڑ توڑ کے یہاں پہ سٹکیے گیا ہے یہ دیکھ لیں یہ بچے بھی یہاں پہ ٹور گائیڈ ہیں بھائی جان تو یہ باہر جا کے کہیں کہ ہم نے آپ کو ٹور کروایا ہے اب ہمیں بر دیں یہ بھی دیکھ لیں یہ بچوں نے یہاں پہ بھی مارکٹ لگائی ہوئی ہے یہ چھوٹے چھوٹے مور اور یہ کچھوہ اور یہ چیزیں سٹینڈ ہوگیرہ اور اس طرح بھی دیکھ لیں یہ مورتے سی بنائی ہوئی ہیں تو یہ ہمارے لیے تو نہیں ہے ہم تو یہ نہیں لیں گے اور یہ برچن ہو گئی رہا ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں تو ہمارا جو ٹور گائیڈ ہے وہ بہت زیادہ جلدی میں آیا کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں لیٹ ہو گیا تو میرا جانا مشکل ہو جائے گا واپس آج ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں کیونکہ ہم نے آج اینڈ کر دینا ہے یہاں پہ افریقا کا وزٹ ہاں جی تو کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے اتماس ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے آپ دیکھیں انجوائے کر سکیں تو یہ تھا کون سو ویلیج کیسا لگا ضرور بتائیے گا ملتے ہیں کریم ویلوک کے ساتھ تب تک جیجئے چاہتے ہیں